لاہور سے خبر آپ کو دی رہے ہیں کہ لیبرٹی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی قریب نامعلوم افراد کی ہوائی فائرنگ ہوئی ہے گاڑی میں سوار نامعلوم افراد فائرنگ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفید رنگی یہ ویگو ہے جس میں کچھ لوگوں نے فائرنگ کی ہے پاکستان آج سے بیس سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم ایشین ٹائگر بنیں گے اور آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میڈیسنس اویلیبل نہیں ہیں اور حکومت جو ہے وہ سٹیٹ ایسٹس بیچنے کی بات کر رہی ہے جس دن فوج نیوٹرل ہو گئی شباز شریف چھ گھنٹے کی مار ہے چھ گھنٹے سے زیادہ نہیں چاہ سکتے لیکن ان کو امنان خان نے اور نہیں دیا ڈیل نہیں دی ڈیل نہیں دی یہ بڑے خطرناک امنان خان آ رہے ہیں سری لنکا والے حالات پیدا ہو نہیں رہے ہو چکے ہیں اگر سری لنکا کے حالات کو سٹیڈی کریں گے اگر سری لنکا کے معاملات کو دیکھیں گے تو یہی کچھ حدر بھی آغاز ہوا تھا معلوم افراد نے ویگو میں آ کر فائرنگ بھی کی ہے اور اب پورے پنجاب میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے شہر اقتدار اسلام آباد کی سیکیورٹی کو بیف اپ کر دیا گیا ہے نمازکار دوستو سواغت ہے آپ لوگ کا آئے نیوز کے کو ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو لگاتار پاکستان میں جو اسثیتی ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو ایک نیوز ابھی آ رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو عمران خان کے سمرتہ کے وہ گھوش چکے ہیں اور وہاں پر گولی باری ہوئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نیوز ہے کہ اب جو پاکستانی آمام ہے وہ سپریم کورٹ تک گھوش رہی ہے اور وہاں پر گولی باری چل رہی ہے دوستو اس نیوز کے آنے کے بعد اب یہ تو ساپ ہو چکا ہے کہ آنے والے دین جو ہے وہ پاکستان کے لئے اچھے نہیں ہونے والے کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کے سمرتہوں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر پورا پاکستان کو جام کر دیا اور آج سپریم کورٹ میں فائرنگ تک ہو گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کتنا بڑھ چکی ہے دوستو وہی پر ایک طرف پاکستانی عوام جو ہے وہ سپریم کورٹ کا گھیرہ باری کر رہی تھی اور دوسری طرف وہی پاکستانی عوام جو ہے وہ پاکستانی آرمی کو ہی گالیا دے رہی تھی دوستو جو عمران خان نے اس نے جو پاکستانی آرمی اس کے خلاب بھی اتنا پروپاگینڈا کیا ہے کہ آج پاکستانی عوام جو ہے وہ پاکستانی آرمی پر ٹرشٹ کرنے کے وجہ ہے وہ عمران خان پر ٹرشٹ کر رہے ہیں اور یہی وجہ رہا ہے کہ آرمی جو ہے وہ بھی اب عمران خان سے تنگ آ چکی ہے دوستو یہ جو ابھی استحتی پاکستان میں بنی ہوئی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک خراب نیوز ہو سکتی کیونکہ جس پرکار سے ابھی آئی ایم ایف سے ان کو پیسے لینے ہیں آئی ایم ایف سے ان کو جو پیسے لینے ہیں وہ پیسے اگر یہی استحتی رہی تو پھر وہ ان کو نہیں ملے گا تو چلی ہم پہلے ویڈیو میں آئے کے بارتوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا انسٹریو پہ کیا کہنا ہے بیرستر صاحب پاکستان آج سے بیس سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم ایشین ٹائگر بنیں گے اور آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میڈیسنس آویلیبل نہیں ہیں اور حکومت جو ہے وہ سٹیٹ ایسٹس بیچنے کی بات کر رہی ہے بیکوز اب ہمیں باہر سے کچھ پیسے بھی نہیں دے رہا بیرستر صاحب یہ جو ایشین ٹائگر سے آج کی یہ جو غیر شکینی صورتحال ہے اور آج یہ بات کرنا کہ ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں یہ سفر میں زیادہ در کس کا آپ سمجھ کے ایک قصور ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے جڈیشری کا قصور ہے کیسی جماعتوں کا قصور ہے آپ لارجلی اس کی کیا شکل ڈرو کرتے ہیں پاکستان کے جتنے یہ پرابلمز ہیں کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ آکے سری لنکا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ان دونوں کے اندر جو مشترکات ہیں اس پہ میں ایک کالم بھی لکھ چکا ہوں پاکستان کے بڑے اخبارات میں وہ آر آری قبلش ہو چکا ہے کہ ان کے اندر سکیئری قسم کی جو ہے سیمیلیریٹیز ہیں اس میں کوئی اقلام نہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو یونیک ہیں مثلا پاکستان میں دیکھیں جوڈیشری کا جو رول اسٹاریکلی رہا ہے بنیادی طور پہ جوڈیشری نے ملیٹری کی جو ایک سٹوڈز کے طور پہ رول پلے کیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فوج آگئی قبضہ کر لیا میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جوڈیشری اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی جو ہے وہ بیک بون شو کرنے کی پوزیشن میں ہوتی تو ملیٹری اگر قبضے کرتی بھی تو بہت عارضی قسم کے ہوتے تھے تین مہینے کے چھ مہینے کے جیسے کہ باقی دوسرے کئی ممالک میں ہوا ایمرجنسی تو جو ہے وہ بھارت میں بھی لگ گئی تھی جو خود اندرہ گاندی نے لگا دی تھی جو کہ ایک بہت بڑی ڈیمارکریسی ہے دوسرے کئی ملکوں میں بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں لیکن اس میں جو وائٹل رول پلے کرتا ہے وہ جوڈیشری اپ ہماری جو جوڈیشری ہے اس نے وہ رول پلے کرنے کے بجائے وہ عمریت پسند قوتوں کے ساتھ جن کو آپ تعلیٰ آزمہ یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اقدار پر قبضہ کرنے کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل گئی جس دن فوج نیوٹرل ہو گئی شباز شریف چھ گھنٹے کی مار ہے چھ گھنٹے سے زیادہ نہیں چاہ سکتے ہیں لیکن ان کو ایمران خان نے انہار نہیں دیا ڈیل نہیں دی یہ بڑے خطرناک ایمران خان آ رہے ہیں تو یہ لوگوں میں جا نہیں سکتے اور وہ مہنگائی والا بھی انہوں نے آ کے تین گھنے زیادہ مہنگائی بڑھا دیئے ایمران خان صاحب درست کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اُلٹے بھی لٹک جائیں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ساری صاحب کے ساتھ جو تحریکن صاحب کے بندہ گئے وہ نظریاتی طور پر گیا ہے تو یہ ساری صورتی اللہ آپ کے ساتھ سامنے واضح ہے میرا یہ خیال ہے سفدرہ جولائی کے الیکشن کے بعد کہ ادارے واقعی آپی چھاٹ رہے ہیں نیوٹرل ہو گئے اور ادارے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جس دن فوج نیوٹرل ہو گئی شباز شریف چھے گھنٹے کی مار ہے چھے گھنٹے سے زیادہ ناظرین اکرام رات گئے پاکستان کے ہر گلی کوچے میں تاحد نگاہ عوام کا سمندر امڈ آیا ہے عوام نے اپنی عدالت لگا لی ہے اور یہاں تک معاملہ موقوف نہیں ہے یہاں پر حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ لاہور لیبرٹی پر جہاں پر عوام کا سمندر امڈ آیا وہاں پر نامعلوم افراد نے ویگو میں آ کر فائرنگ بھی کی ہے اور اب پورے پنجاب میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے شہر اقتدار اسلام آباد کی سیکیورٹی کو بیف اپ کر دیا گیا ہے اور ایک سو چھے آسی کے ایک سو چھے آسی عرقان پنجاب اسمبلی اس وقت سپریم کوٹ آف پاکستان کی لاہور ریجسٹری کے سامنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہاں پر عوام عدالت کے کھلنے کا انتظار کرتی رہی اور نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ کھولے عدالت آپ نے کہا تھا راتوں کو عدالتیں لگیں گی آپ نے خود عدالت نہیں لگائی آپ نے از خود نہیں لیا لیکن ہم آئے ہیں آپ کو آپ کا عبادہ یاد کروانے اس معاملے کے اندر کیا کچھ ہوا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی اور سری لنکا والے حالات پیدا ہو نہیں رہے ہو چکے ہیں اگر سری لنکا کے حالات کو سٹیڈی کریں گے اگر سری لنکا کے معاملات کو دیکھیں گے تو یہی کچھ ہدر بھی آغاز ہوا تھا دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کا ساب طریقے سے یہ کہنے کہ جو اسطحیتی ابھی سری لنکا میں بنی ہوئی ہے وہی اسطحیتی اب جو پاکستان میں ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ بات بیلکل صحیح ہے کیونکہ جیس پرکار سے عمران خان نے اپنے سپورٹروں کو لے کر جیس پرکار کے بیان دے رہا ہے اور جیس پرکار کی اسطحیتی وہاں پر پیدا ہو رہی ہے اس سے یہ تو ساپ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ایک طرف ایکنومک سیچویشن میں اس کا دین جو ہے وہ روز بہت سے بہتر ہو رہا اور دوسری طرف پاکستانی عوام میں جو تلکھیاں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں کیونکہ جیس پرکار سے عمران خان نے پاکستانی فوج کو بھی نہیں چھوڑا اور پاکستانی فوج کے خلاف اپنے سمرتکوں کو گھڑا کر دیا اور اسی لیے پاکستانی فوج کو جو سوسل میڈیا اس پر بہت زیادہ گالیا پڑی اس سے پاکستانی فوج تو جو ایک ان کا مورال تو ڈاؤن ہوا ہی ہے لیکن دوسری طرف جو پاکستان کی جو ایکنومی سیچویشن وہ لگتر جس طریقے سے خراب ہو رہی ہے اس سے بھی پاکستانی عوام جو بہت زیادہ پریشان ہے یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیبل وار ہونے کا سب سے بڑا جو ہے وہ دکت یہاں پر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا دیس ہے جہاں پر مجھب کے نام پر کچھ بھی کیا جا سکتا اور عمران خان جو ہے وہ اب مجھب کاٹ بھی یوز کر رہا ہو رہی ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان نے وہ آنے والے دینوں میں جو گری یود ہے وہ پاکستان میں کرا سکتا اور اگر ایسا ہوا تو سرلنکا سے زیادہ بات تر حالہ جو ہے وہ پاکستان کے ہوں گے کیونکہ آج سرلنکا کے لیے بھارت کے جیسے لیکن پاکستان کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کا جو سب سے اچھا مطر چائنا ہے وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ چائنا جو ہے وہ جہاں پر بھی ایک روپے ڈالتا ہے وہ وہاں سے چار روپے نکالتا ہے لیکن اب پاکستان میں ایک روپے بھی نکالنے کا جو اسثیتی ہے وہ نہیں ہے اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب چائنا بھی اس کی مدد نہیں کرنے والا ہے تو دوستو بھر آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ای تنک کہ آپ لوگو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل آئی اینل نیوز کو جورو سے جورو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے اسی نیوز تب تک لیں اترے آئی اینل نیوز